موسیقی یوں تو سکیما بہت سارے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ سکیما.org پہ جا کے آپ سارے کے سارے ٹیگز انڈرشینڈ کر سکتے ہیں کیا آپ کا بزنس کس ٹائپ کا ہے اور کس طرح کا سکیما اس کے لئے اویلیبل ہے ایک اور میں سکیما آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو ریسیپی سے ریلیٹڈ ہے اگر آپ فوڈ بلوگ چلاتے ہیں یا آپ کا کسی بھی طرح سے فوڈ سے ریلیٹڈ یا ریسیپی سے ریلیٹڈ بزنس ہے یا ویب سائٹ ہے تو آپ اس سکیما ضرور یوز کریں کیونکہ اگر آپ اکثر کوئی ویب سائٹ پہ کچھ سرچ کریں جیسے کہ بریانی تو آپ کو کچھ اس طرح کی ریزلٹس ملیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جتنا میں نے یہ ایروز لگائے ہیں ان سب میں کیا خاصیت ہے ان سب کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی میں آپ کو سٹارز مل رہے ہیں سب کے ساتھ تصویریں نظر آ رہی ہیں آپ کو کسی میں کیلریز لکھی ہوئی ہیں کسی میں کوکنگ ٹائم لکھا ہوا ہے کسی میں سرونگ بھی لکھی ہوئی ہے کس طرح سے آپ کتنے پرسن کو سرف کر سکتے ہیں یہ ایکسٹر انفرمیشن گوگل دکھانا چاہتا ہے ریگارڈنگ ریسپیز کہ اگر آپ ریسپی کی کوئی ریسپی دھونڈ رہے ہیں دنیا میں بے شمار کھانے پکتے ہیں بے شمار کلچرز ہیں کھانوں سے ریلیٹیڈ اگر آپ ریسپی بنا رہے ہیں آپ کو جب کلک کرنے لگیں گے تو آپ اس میں سے ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ نے کس پر کلک کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کو گوگل اچھی انفرمیشن دے گا اور آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کو انفرمیشن آویلیبل ہے تو آپ اس میں کلک کرنا پسند کریں گے اگر یہ انفرمیشن آویلیبل نہیں ہے اور دو ریسپی کے سکیما ٹیک جنریٹر مل جائیں گے لیکن یہ ایک ٹول میں نے یہ آپ کے لئے یہاں پر لنک دیا اس کو آپ یوز کرتے ہوئے سکیما کا ٹیک جنریٹ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو اگزیکٹلی ابھی لائیو بھی کر کے بھی دکھاتا ہوں یہ مرکل ایسی او کے ایک سکیما ٹیک جنریٹر ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس میں میں نے ریسپی آلیڈی سیلیکٹ کی ہوئی ہے آپ جب ریسپی سیلیکٹ کریں گے نیچے آئیں گے تو وہ آپ سے کچھ فیلز اس نے دی ہیں جس میں آپ سے وہ کچھ انفرمیشن مانگ رہا ہے اور رائیٹ شڑ پہ وہ ایک کوڈ جنریٹ کر رہا ہے جو کہ لائیو چینج ہوگا یہ کوڈ دو فارمیٹس میں ہیں جیسن میں بھی اور مایکرو دیٹا میں بھی جیسن بسیکلی یہ دونوں لینگویجز ہیں مایکرو دیٹا جیسن یہ آپ کے ڈویلپر کو بتا ہوا کہ اس کو کس طرح سے کون سا کوڈ چاہیے اپنی ویب سیٹ کے لئے ہمارے اس سے کوئی غرض نہیں ہے ابھی ہمارا فیلال اس سے کنسان ہے کہ ہم نے ریسپی کا دام کیا رکھنا ہے فر ایسپل میں بریانی اگر کک کرنا چاہتا ہوں یا بریانی کی ریسپی اپنی ویب سیٹ پر ڈالنا چاہتا ہوں تو میں اس کا نام لکھوں گا یہاں پر کراچی بریانی ہو سکتی ہے یا کوئی سندھی بریانی یا کسی بھی طرح کا آپ کا جو نام آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ڈشکہ ہے آپ اس کی ڈسکرپشن لکھیں ڈسکرپشن میں آپ کوشش کریں اس کو ایکسپلین کرنے کی میں یہاں پر رینڈیم انفرمیشن ڈالوں گا تاکہ ہم اس کو ایک دفعہ ٹیسٹ کر سکیں جتنی زیادہ انفرمیشن آپ ایڈ کریں گے اتنا زیادہ گوگل کو ہیلپ ملے گی کہ آپ بیسیکلی کس چیز کے بارے میں انفرمیشن اس کو دے رہے ہیں اس کا ایمیج اگر آپ کے پاس ہے تو یہاں پر آپ ایمیج کا یورل ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایمیج نہیں ہے تو آپ اپلوڈ کر دیں کہیں وہاں سے اس کے پاس اس کو یورل ڈالیں کیونکہ ایمیج ایک ایمپورنٹ پارٹ ہے ایمیج اگر نہیں آپ دیں گے تو وہ ایمیج گوگل میں نظر نہیں آئے گا کریٹر اس کا ابھی یہاں پر کون کریٹر ہے لیکن اگر آپ کریٹ کر رہے ہیں تو آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں یہاں پر اپنی ویب سیٹ کا اپنی کچن کا جو بھی آپ کا اگر ریسٹورانٹ ہے تو آپ اس پر نام لکھ سکتے ہیں یہاں پر بیسکلی插 pparation minutes ہیں اور یہاں پر cooking minutes ہیں preparation اور cooking دو ڈte friend شئیزیں ہیں کیتنا ٹائم اس کو prepare کرنے میں لگے گا اور کتنا ٹائم اس کو cook کرنے میں لگے گا تو فرکزیمپل آپ کو 60 minutes لگیں گے prepare کرنے میں اور 60 minutes لگیں گے cook کرنے میں تو تقریباً یہ 2 گھنٹے کا اللہ ہے اس پر لگ سکتا ہے تو جہاب آپ رائے سلٹ پر دیکھیں گے کہ وہ preparation time الگ لکھا اس نے کوکنگ ٹائم اس نے الگ لکھا اور ٹوٹل ٹائم اس نے ون ٹونٹی کر دیا جو کہ دونوں کا ایک سام ہے تو جب ان دونوں کو پلس کریں گے تو ون ٹونٹی آپ کا ٹوٹل منٹس لگیں گے جو کہ آلموس دو گھنٹے ہیں آپ اس کے بعد یہ کٹیگری بتا سکتے ہیں کہ یہ اپیٹائزر ہے انٹری ہے یا ڈیزرٹ ہے اس کے بعد کزین میں آپ اسپین کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی کزین ہے مجھے تو فوڈ کا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے لیکن آپ اپنی فوڈ کو بہتر جانتے ہیں تو آپ اس کو یہاں پر مینشن کریں کہ یہ کس دیزرٹ میں یا کس کزین میں فال کرتی ہے سرونگز میں آپ بتائیں گے کہ کتنے پرسن کی سرونگ ہے میں نے فور پرسن لکھا ہے اگر آپ پتا ہے کہ اس کے اندر کیلوریز کتنی ہیں اس کا سرونگ سائز کیا ہے اس کے اندر فیکس کتنے ہیں تو آپ وہ بھی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں ابھی میں رینڈیم لی جلدی سے اس کو کوشش کرتا ہوں کوئی انفرمیشن ڈالنے کی انگریڈنٹس کے اگر آپ نے نام لکھے ہیں تو آپ انگریڈنٹس کے نام بھی یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں جتنے آپ کو انگریڈنٹس چاہیے آپ انتنے نام ایڈ کرتے جائیں اور میکشور کریں کہ آپ ایک پوری پروپر لسٹ مینٹین کریں جیسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ رائٹ سیٹ پر یہ آپ کو جو ہائلیٹیڈ ایڈیا نظر آ رہا ہے یہاں پہ ساری انفرمیشن ایڈ ہوتی جا رہی ہے اسی طرح سے مزید آپ دیکھیں ویڈیو بھی ایڈ کر سکتے ہیں ریٹنگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اس کو جنریٹ کرتے ہیں میرا گول جو تھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کس طرح سے آپ اس کو ایک ککنگ ریسیپی کو اپنے انفرمیشن ڈال کر آپ گوگل میں ایک بہترین پریزنٹیشن دے سکتے ہیں اپنی ویب سیٹ کی اور اس کے بعد گوگل آپ کو رینک بھی کرے گا اس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لئے میں اس کوڈ کو کوپی کرتا ہوں یہاں سے اور اس کو دیکھتے ہیں کہ ابھی تک جو اتنا ہم نے کوڈ جنریٹ کیا ہے یہ کوڈ کتنا ویلیڈیٹیڈ ہے میں آپ پی جاؤں گا گوگل سکچر ڈیٹا ٹیسٹ پہ اور یہاں پہ میں بجائے اس کے لئے کہ میں ایک فیچ یوریل کروں میں ایک کوڈ سرپر ڈالوں گا جو کہ میرا کوڈ میں نے کوپی کیا یہاں میں پیسٹ کر دوں گا اور اس کے بعد ٹیسٹ رین کروں گا دیکھوں گا کہ گوگل نے اس میں سے کیا کیا پک کیا اور کتنی وارننگز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوگل نے اس کی ٹائپ ریسیپی جنریٹ کیا ہے نام بھی لکھا ہے اس کے ڈسکرپشن بھی ہے باقی ساری انفرمیشن بھی اس نے آئٹ کیا ہے اس نے یہ بھی ایررز دیا ہے کہ میسنگ پارٹ کیا ہے ایمیج میں نے نہیں ڈالا تھا تو اس نے ایمیج کی ایررز دیا ہے آپ کو ایمیج ڈالنا ہے یہ ایرر کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب تک ایرر ریمووو نہیں ہوں گے تب تک گوگل اس کو پک نہیں کرے گا تھری وارننگز ہیں وارننگز کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر یہ اگریگیٹ ریٹنگ کی جو چیزیں ہیں وارننگز میں یہ ڈالیں گے تو اچھی بات ہے نہیں ڈالیں گے تو گوگل پھر بھی اس کو پک کر لے گا تو اس طرح سے آپ اپنی ویب سیٹ پر اس کوڈ کو کوپی کریں گے جہاں پر بھی آپ کی ریلیونٹ انفرمیشن ہے اپنے ڈولپر کو بتائیں گے کہ اس طرح سے آپ کو انفرمیشن چاہیے تو وہ آپ کو ایڈ کر دے گا یا آپ خود بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ کی ایک ویب سیٹ جو ہے ریسیپی والی وہ گوگل میں بہترین ریزلٹس لے کر آ سکتی ہے یسے کہ آپ نے دیکھا کہ اگر آپ ریسیپی کا بزنس چلاتے ہیں تو آپ اس سکیما ٹیک کو یوز کرتے ہوئے اپنی ویب سیٹ میں جب یہ انفرمیشن ایڈ کریں گے گوگل جب آپ کی انفرمیشن کرال کرے گا یعنی کہ آپ کی ویب سیٹ کرال کرے گا اور گوگل میں جب ریزلٹس دکھائے گا تو آپ کا ریزلٹ باقیوں سے بہتر ہوگا کیونکہ اگر انہوں نے سکیما نہیں ڈالے ہیں آپ نے سکیما ڈالے ہیں تو آپ کی ویب سیٹ بہترین نظر آئے گی اچھا اس میں یہ چیز یاد رکھیں کہ ضروری نہیں کسی ریسیپی ہی ویب سیٹس جو ہیں وہ آپ کو اس میں ایڈ ہوں گی آپ اگر ریسٹورانٹ چلاتے ہیں تو ریسٹورانٹ کے اوپر بھی آپ اپنی ریسیپی کی پیجز بنا کر اس پر بھی انفرمیشن ایڈ کر سکتے ہیں اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اپنی انفرمیشن کس طرح سے ایڈ کرتے ہیں